تہل کا انڈیا نیوز پلیز لائک اینڈ شیئر اینڈ ڈونڈ پورگیت سبسکرائب کورونا کا مریض نہیں ہے وہیں کورونا مکت کہا جا سکتا ہے گنج بسودہ میں رہنے والے ایک ہی پریوار کے تین سدس سے گیارہ دن پہلے کوویڈ نائنٹین سینٹر میں لائے گئے تھے الاج کے بعد آج انہیں چھٹی دے دی گئی ہے تہل کا انڈیا نیوز کے لیے روی چورسیا کی ریپورٹ میں ڈاکٹر عبیشت شاوستو عبیشت کی کوویڈ کیئر سینٹر میں آپ کو ڈیوٹی لگی کس طریقے سے الاج ہوتا ہے یہاں پہ کوویڈ گئر سینٹر میں ہم اسیمٹومیٹک کوویڈ پاسکے پیشنٹ کو لے رہے ہیں یہاں یہ رہتا ہے کہ ان کو ساری طرح کی جو بھی کوئی تکلیف بتاتے ہیں تو اس کا الاج ساتھ میں انہیں ایورویدک کارڑا اور باپسی جو دبائی ہے ہماری طرف سے ہوتی ہے ملٹی ویٹامین سے یہ انہوں میں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی ان کی امیونٹی بڑھے اور وہ ٹھیک ہو کے گا جاتا ہے دیکھا گیا ہے کوویڈ کو دیکھتے ہوئے جو بھی الاج کرتے ہیں ڈاکٹرز وہ خود خطرے میں رہتے ہیں کئی ڈاکٹرز بھی اپنی جان گوا چکے ہیں ایسے میں آپ کی فیملی کی طرف سے کیا ریسپونڈ آتا ہے کیا آپ کو گھر میں نیگوشنے دیا جاتا ہے یا کس پرکار سے وہ دیکھتے ہیں پورا سر ایسا ہے کہ میری فیملی میں سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں میرے پیتا جی حمیدہ کے سپرینٹینڈنٹ ہے اور ابھی لوگ ڈاون کے ٹائم میں ڈین کے چارج پہ بچھے اور میری بہن بھی وہاں ایم ڈی کر رہی ہے بھائی بھی میری بہن پر ہے تو میرا پورا گھر اس سمیں ڈیوٹی پہ ہی ہے ایون آج بھی میں ڈیوٹی پہ ہوں میری بہن جی ام سی میں ڈیوٹی پہ ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں اور اب ہمارا تو کام ہے ڈیوٹی ڈیوٹی پہ رہا ہوں ڈیوٹی فالوڈ بھائی کارنٹائن اور اس کے بعد یہ میری تیسری بار ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور اگر آگے جرویت پڑے گے تو ہم آگے بھی ڈیوٹی پہ رہا ہوں مریض بڑھتی سے جو تین سے وہ آج ریلیو ہوگا چا کہیں گے کتنے مریض یہاں پر ٹوٹل دیکھے گئے اور کتنے ریلیو ہو چکے اس میں ابھی تک جو ہے تیس ہے نا تیس مریض جو ہے وہ مرتی کیے گئے تھے اور اس میں سے ایک مریض جو ہے وہ چونکہ اس کی ستھی نہیں تھی تو اس کو ہمیں گوپال شفٹ کیا گیا تھا کیا ہوں میں باقی سبھی مریض یہیں سے جو ہے علاج کر کے کیخ ہوگے ابھی فیلال ایک بھی مریض نہیں ہے ہمارے یہاں پہ سبھی مریض جو ہے ساست ہوگے یہاں سے ڈیچارڈ ہوگے